بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم چل رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہا کہ وہ لانگ بارچ کی کال نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے واپسی کا راستہ کوئی نہیں انہوں نے عدالت کے حوالے سے یا عدالت کے بدلتے ہوئے روئیہ کے حوالے سے کافی پریشان ہے طریقہ انصاف اور عدالت کا روئیہ کیوں بدلا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ حکومت کے بہت سے معاملات جو خراب تھے وہ سیدھے ہو گئے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وفاقی وزر قانون آزم نظیب طالر نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا اب آزم نظیب طالر نے استیفہ کیوں دیا اس کی بریادی وجہ کیا عدلیہ آہ میں ہونے والی نئی تکر رہیہ ہیں یا کوئی اور وجہ ہے یا جو آسمہ جاگیر کارفرس لاہور میں ہوئی اس پہ بھی بہت سے سوال اٹھے اس پر بہت تنقید ہو رہی ہے تو وفاقی وزر قانون کے استیفہ کی وجہ جانیں گے اس کے علاوہ حکومت اور جو ڈیشنل کمیشن کے اس کے علاوہ نئی ججوں کی تکرریاں ہونے سپریم کورڈ میں اور اس میں جسٹس اتر منللہ صاحب کا نام ہے آہ انہیں سپریم کورڈ کے لیے متفقہ طور پر جو ہے میدوار یعنی آہ ان کو ان کو جج تہینات کرنے کی سفارش کر دی گئی ان سے میں تین ججوں کے نام ہیں جن کوئی تکرری کے لیے سفارش کی گئی ہے جن میں اتر منللہ کے علاوہ جسٹس حسن عزر ریزی اور جسٹس شاید وحید شامل ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جسٹس اتر منللہ کا سپریم پورٹ میں جانا اور اسلام بادائی پورٹ کے چیف جسٹس کی سیٹ خالی ہونا یہ خاص اب کے لیے بھی تشویش کا باعث بن رہا ہے اور کیوں بن رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آہ چونکہ کل نے اتر منللہ صاحب نے یہ آہ کہا تھا کہ منارخہ صاحب صرف ایک سیٹ سے نائل ہے اور باقی سے وہ کوالیفائی کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک جو چوری ہے وہ صرف ایک سیٹ کے لیے ہوئی ہے اور توشہ آنا کا معاملہ صرف ایک سیٹ کی حد تک محدود ہے جبکہ کہنے والے کہتے ہیں چوری چوری ہوتی ہے چوری کاکہ دی تو چوری لکھ دی لیکن یہ جسٹس صاحب جو ہے اتر منللہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اتر منللہ جو ہے وہ آہ ان کو یا تو سپریم پورٹ لے لے یا پھر کوئی لے لے تو اتر منللہ صاحب جو ہے وہ آہ ان کے لیے پہلی بار اتفاق ہوا ہے اور میں رہا ہمت بھی اس بات پر راضی ہے کہ ان کو سپریم پورٹ میں لے جائے جائے سلام بار رہے کوٹ تو اس وقت آہ خار صاحب کی وہ بنی گالا کی کوٹ بنی ہوئی نا لیکن جو باقی کے دو ججز ہیں ان کی جسٹس قاضی فائز عیساء نے مخالفت کی تھی اور آہ ان کے اوپر وہ کون کو اس میں معاملہ کیا آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عرشت شریف کیس میں آہ کچھ ویڈیو ثبوت بھی سامنے آئے ہیں اور کچھ نئے حقائق سامنے آئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے دونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا یہ بڑا واضح دو ٹوک اعلان کیا امریکہ نے اور یہ اس لیے کیا کہ آہ امریکہ نے امریکہ میں جو ترجمان ہیں ان کے آہ دفتر خارجہ کے ان سے سوال پوچھا گیا مران خان کے حوالے سے تو انہوں نے مران خان کی کی الیکشن پوچھن میں سے ناہلی اور اس کے آگے کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا یہ پاکستان کا اندر دا معاملہ ہے ساڑی جان چھوڑے بس کی ہر گل امریکہ دے پان دیو تو امریکہ نے اس معاملے میں حاصل کا تو خبیشہ الزام رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے لیکن یہاں امریکہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ جناب ہم پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی صاحب ہے کوئی شوق ہے کہ اردہ تیر جو وہ پکڑے تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں فاکر ویدر ایک قانون آہ آزم نظیر نظیر تارلر نے سیفہ کیوں دیا آزم نظیر تارلر صاحب کا سیفہ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے آہ کل آسمان جاگیر کارفرنس تھی آہ اتوار کے روز اور اس میں بہت سے خوشگوار نہ اشکوار سبھی باقیات ہوئے فوج کے خلاف ناربازی کوئی اداروں کے خلاف نارے لگی تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا اور انہوں نے ایک ٹویڈ بھی کیا جس میں انہوں نے کہا جی ریاستی اداروں کے خلاف ناربازی پر دکھ اور افسوس ہوا ہے اور اس کے بعد جو تھوڑے دبا خبر محصول ہوئی کہ انہوں نے استیفہ دے دیا تو کیا ان کا یہ استیفہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اداروں کی حمایت کی ہے اور اس بات کو جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے یا سیاسی حلقوں نے پسند نہیں کیا یا اس بات کو سمجھا گیا کہ وہ ان کی پوزشن جو ہے وہ نہیں جو کہ حکومت کی یا پی ڈی ایم کی پوزشن ہے حالانکہ حکومت کی اور پی ڈی ایم کی پوزشن تو ایک ہی ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ لگتا ہے یوں کہ جیوڈیشن کمیشن سے ریلیٹڈ ہے جیوڈیشن کمیشن نے پاکستان کا کالی جلاس تھا اور جلاس میں سپریل پورٹ کے اندر جو نئے ججز کو تحینات کرنا اس کے حوالے سے تقرییاں اور یعنی اس کے پر فیصلے ہو رہے تھے تو اس میں جو نئے نام سامنے آئے اور جن لوگوں کی تحیناتی کے لیے سفارش کی گئی ان میں تین لوگوں کے نام میں سے دو نام ایسے ہیں جسٹس اذر ردوی اور جسٹس شاہد بھائی یہ وہ نام ہے جس کے اوپر تنادہ ہو گیا اور جسٹس قاضی فائز سا جسٹس ادار تارک مسعود جسٹس مسعود علی شاہ اور پاکستان بار کے نمائندے اختر حسین نے جسٹس شاہد وحید اور جسٹس احسن اذر ردوی کی ناموں کی مخالوت کی لیکن حکومت نے اس کے حمایت کر دی یہ نام جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے سجیسٹر نام تھے اور اس میں وہ حکومت کا اس میں سپریل پورٹ کا وہ بینچ شامل ہے جیسے حکومت کے حوالے سے کوئی اچھا بینچ نہیں سمجھا جاتا یہ وہ بینچیں جو خان صاحب کو بہت زیادہ ریلیٹ دینے میں یعنی اس کا ایک نام ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی خان صاحب کا بیوثیا بینچ کہہ لیں کہ یہ وہ وہ لوگ ہیں اور جسٹیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب پر تو کھل کر عبران خان صاحب کی حمایت کرنے کا جو ہے وہ الیگیشن ہے اس کے لئے جسٹس اجاد اللہ حسن جسٹس منیب اختر یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی دور آئے نہیں کہ ان کا رشحان کس طرف ہے تو اب ان کے ساتھ حکومت کے معاملات یعنی حکومت نے چیف جسٹس کے جو سفارش کردہ میرٹس ریٹ کر جو انہوں نے سمجھا کہ یہ جاج ہونے چاہیے ان کے حق میں حکومت کا ووٹ آنا یہ ہے وہ سب سے بڑی بات جس کے اوپر اب بڑی لے دے ہو رہی ہے اور خود مسلمی قنون کے اندر بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہے کہ حکومت آخر چیف جسٹس کے جو نامدت کردہ جاجہ ان کی حمایت کیوں کر دی اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو آزم نظیر صاحب نے بھی آہ بہتر بھی سمجھا انہوں نے اپنی ڈیوٹی تو پوری کر دی کہ حکومت چاہتی تھی کہ چیف جسٹس اوپر تھا بندیال کے نامدت کردہ ججہوں کو آپ اپروو کر دیں تو انہوں نے وہ کام تو کر دیا ان کے حق میں ووٹ دے دیا لیکن آہ شاید وہ اندر سے اس پر خوش نہیں ہوں گے یا باہر کے بھی ان ججوں کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جج میرٹ سٹکے ہیں سٹیف جسٹس اوپر تھا بندیال صاحب اپنی مردی کے یونئر ججوں کو سینئر قرار دے کر وہ سپریم کورٹ کے اندر لانا چاہتے ہیں یا لارے ہیں جس سے کل کو سپریم کورٹ کا جو پنڑا ہے آہ وہ کسی اور طرف جا سکتا ہے اور وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ مسلمین نون نے کچھ نہیں سکھیا انہوں نے پہلے بھی ساکر بنصار صاحب کو پرموٹ کیا تھا اور پھر ساکر بنصار صاحب نے بھی ان کی جڑک ہوتی تو یہ مسلمین نون کا ایک پرابلم ہے کہ وہ جس شخص کو بھی آہ آہ آٹ و ڈی ریجر آ کے پرموٹ کرتے ہیں وہ انہی کی جڑوں میں بیٹھتا ہے انہی کی جڑک ہوتا ہے یہ آپس میں آر پی چیف کے تکرریز سے لے کے آج ججوں کی تکرریز سے سب کے معامل دعا شامل ساکر بنصارicides کے بارے میں تو کہا جاتا تھا یہ تو آہ کیومت کے ساتھ سیکرٹری داخلہ کے طور پر سیکرٹی قانون کے طور پر کام کر چکے ہیں تو یہ تو نوازشی کے بڑے قریبی آدمی ہیں اور انہوں نے پھر جب وہ چیف جیسٹس بنے یا وہ جب سبری کورٹ کے بینچ میں شامل تھے جو بڑا جنہوں نے فیصلے دیا نوازشی کے خلاف تو پھر وہ کھل کر سامنے آئے اور اب بھی ان کے فیصلے کے اوپر جو سب سے زیادہ تنازع ہیں ان کے فیصلے کے اوپر ہیں اور اسے کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ خاصے یعنی ان کا جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے ساتھ کیا حکومت کے معاملہ تیہ ہوئے تو وہ کہنے والے کہتے ہیں جناب کے وہ غلب تیہ ہوئی جناب کے عدلیہ جو ہے وہ نوازشی کو رلیف دے گی اور اس کے بدلے میں عدلیہ کی مرضی کے جو ججز ہیں وہ لگا دیا جائے تو یہ اس کی ویسے اب چونکہ جسٹس قاضی فائزہ ایک بڑے اپرائٹ قسم کے ججز ہے اور ان کی وہ اگر مخاربت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بنیاد ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں وہ میرٹ پر بات کرتے ہیں تو اس لیے اس معاملے میں بھی حکومت کے مقابلے میں لوگ جسٹس قاضی فائزہ کو زیادہ پریفر دے رہے ہیں اور کہہے ہیں کہ جی مسلمی نون یا حکومت یا پی ڈی ایم وٹیور انہوں نے جسٹس قاضی فائزہ کی مخالفت کی ہے تو یہ حکومت کا ایک جو image ہے وہ اس میں یعنی وہ shattered ہو رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس میں عمرتہ بندیال صاحب والے معاملے کے اندر آدم صاحب نے بجائے اپنا sandwich بننے کے وہ انہوں نے صفحہ دے دیا ہے لیکن اگر وہ اس سے پہلے صفحہ دے دیتے ہیں یا اگر وہ نہ approve کرتے ہیں نام کو اور اصولوں پر صفحہ دے دیتے ہیں تو ان کی سے تو جاتی وہ کابل وکیل ہے اور میرا خیال ہے کابل قانون دان بھی ہے میرا خیال نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ کابل وکیل ہے اور انہوں نے وہ اچھے وزیر قانون ہے اور ایک سمجھدار آدمی ہے اور انہوں نے بڑے important cases جو ہے وہ handle کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جب سے وزیر قانون بنے ہیں ان کی کارکردی کیوں بہت بری نہیں ہے اور وہ ایک متوازن بات کرنے والے ہیں تو ان کا صفحہ میرا خیال ہے کہ یہ صفحہ منظور نہیں ہوگا ابھی تک تو صفحہ انہوں نے دے دیا ہے لیکن یہ accept نہیں ہوگا اگر یہ صفحہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ داروں کی طرف سے ان کے اوپر کوئی pressure آیا ہے کہ جی آپ وہاں تھے اور آپ نے ان کو روکا نہیں اور شاید یہ بات بلاول بٹو کو بھی شاید سمجھائی گئی ہے یا ان کو بھی سمجھ آئی ہے انہوں نے انہوں نے بشت کا تھا کہ ان کے پاس جائیں جنہوں نے آہ علی وزیر کو گرفتار کیا ہوا ہے تو انہوں نے جو بیبسی کا اظہار کیا تھا اس سے بڑی تنقید ہوئی ہے تو اب بلاول بھی اپنے بیان سے بیک آف کر گیا اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا مجھے کوئی بہتر بیان دینا چاہیے تھا میں کچھ اور کہہ سکتا تھا تو بلاول بٹو اس بڑا سمجھدار آدمی ثابت ہوا ہے اور وہ وقت کے ساتھ بہت چیزیں سیکھ رہے ہیں اور وہ اپنی غلطیوں پر کھڑے نہیں رہتے اور وہ ڈھٹائی کے ساتھ وہ نہیں تو انہوں نے آرام سے کہا کہ یہ بہتر جواب دیا جا سکتا ہے یوٹر نہیں لیا تو میں نے غلط کہا تھا ایسا نہیں کہا یوٹر لینا اور بات ہوتا ہے کہ میں نے میں نے کچھ اور کہا تھا اور مطلب کچھ اور لیا گیا میرا بیان سے آپ کو سپاک سے ہٹھ کے وہ دیا گیا اور لیا گیا اس طرح کی باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں تو اس نے کہا نہیں نہیں مجھے بہتر جواب دینا چاہیے تھا which is right answer تو بلال کی ایک جو بنتی ہے یعنی وہ day by day is going to be mature اور اس نے جذباتی ہو کہ یہ بھی نہیں کہا جی میں رضائن دیتا ہوں اب عظم علی طرح صاحب کو وکیلوں کو فیس کرنا ہے باہر میں جانا ہے کوٹ کے اندر جانا ہے کل کو ان کے پر سوال آنا ہی آنا ہے کہ جناب آپ نے یہ حکومت کے نام زد کردہ جاجمن آہ چیف جسٹس کے نام زد کردہ جاج آپ نے اپروو کر دی اور یہ جسٹس آہ حسن اختر رزوی اور جسٹس آہ آہ اور جسٹس شاہد وحید ان دونوں کے ناموں کے اوپر جو آہ اپروو لیا گیا یہ جو ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان تو ہے اور اس پہ کافی لے دے ہوگی جسٹس شفیس دیکی کا نام جو ہے وہ اتفاق کے رہے نہ ہونے پر موقر کر دیا گیا تو یہ آہ اب جو اس میں سل پوائنٹ یہ ہے کہ جوٹیشن کمیشن کا جب لاس ٹیم تین ماہ پہلے جو جلاس ہوا تھا اس میں بدلے قانون آدم نزیدار اور ٹارنی جنرل آہ اشتر و صاحب دونوں نے جسٹس شاہد وحید اور جسٹس آزر حسن کے رزوی کے ناموں کی مخالفت کی تھی تو اب تین ماہ میں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اور مخالفت سے بنیادتیں کی تھی کہ وہ جنئر جج تھے اور اس سے سینئر لوگ موجود تھے تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے دوبارہ عمر تھا بنجال کی طرف سے پیش کرتا ناموں کی منظوری دے دی ہوایت دی ہوایت کر دی کہ جی ٹھیک ہے آپ بنا لیں جج تو ایسا اور وہ جسٹس صاحب وہ بھی اپنے اڑے ہوئے ہیں کہ میں نے جج بنانا تو یہ وہ ہے جو ملپ آہ جس جو بڑا ترازہ ہے جس کی ویسے چیف جسٹس صاحب جس کی ویسے وزیر قانون جو ہے وہ اپنا صدیفہ دے دیا آپ پتہ نہیں وہ صدیفہ ہوتا کہ نہیں ہوتا لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اتنال اللہ صاحب کی کسی نے مخالفت نے کی لوگوں نے کہا یا ان کو تو سلامتر آئی کوٹ اٹھائیں ان کو سپری کوٹ لے جائے اور کوئی حل نہیں ہے اگر ان کو سپری کوٹ میں نہیں لے کے جائیں گے تو سلامتر آئی کوٹ میں بیٹھے رہیں گے اور سلامتر آئی کوٹ میں بیٹھے رہیں گے تو وہ پھر اسی قسم کی باتیں کریں گے ہو جی کہ عمران خان تو معافی کی خانPerین مانگ لیں اور صاحب سے بیار کاد approx سلی صimana feasible یہ نہیں ہے اور عمران رہا صاحب کی نیت یہ نہیں ہے اور عمران خان صاحب جنہیں ان کو وہ ہر وقت جو ہیں ان کا ان کو ان کی عطالت訂閱 ٹifter就到 وہ نظر آتا ہے اور اسلامتر آئی کوٹ وقت اب دیکھیں کوئی کیس ہوتا ہے پہتے ہے اور سیدھے سلامتر آئی پون جاتے ہیں تو آپ نے سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں تو سلامتر راہی کورٹ تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی ایسا میرا گمان ہے پتہ نہیں آنے والے جج جو ہیں وہ ان کا کس سے کس طرح رہان ہوتا ہے تو یہ جو ایشو ہے اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ آدم نظیر طالر صاحب مصطفی ہوئے ہیں وہ انٹر پیشن تھے اور دوسری بڑی خبر ہے عمران خان صاحب کے حالے سے عمران خان صاحب نے اگلی اٹھالیس گھنٹے میں لاغ مارچ کی ڈیٹھ دینی ہے تو ان کے لیے یعنی جو میرا جمعہ نے کہا تھا کہ میں لاغ مارچ کی ڈیٹھ دے دوں گا تو ابھی تک اس ڈیٹھ کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا اور اس میں ایک اور میٹر آف کنسرن یہ آیا ہے کہ وہ کل بہت سی دو تین کیسوں میں ان کو عدالت کی طرف سے کوئی اچھا اچھی وائپ نہیں آ رہی اور اب بھی حکومت نے جو بڑا بڑی کام کیا جو عدلیہ کے یعنی چیف جیسے سب کو خوش کر دیا اب چیف جیسے سب خوش ہو گئے ہیں تو پھر کڑا لاغ مارچ عمران خان لاغ مارچ کر کے دہائے اتنے ہی ہوتے ہیں نا یہ بڑے جو عدے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی چھوٹی سی ایک ایگو ہوتی ہے اور اس ایگو کے لیے وہ سب کچھ برباد بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو جو آؤٹ آف دی بے جا کے سپورٹ بھی کر سکتے ہیں یہ وہی ایگو ہے جو کہ ڈی ڈی آئی سائی کی تکرری کے وقت عمران خان کے آڑے آگی تھی اور عمران خان صاحب نے اس ایگو کی وجہ سے فوج کے ساتھ ایک لڑائی مول لے لی اور اس کے بعد پھر وہ آپ نے دیکھا جو کچھ گوا پھر چراغوں میں روشی ہو رہی اور آج وہ بھگت رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا چیزیں بڑی باریک ہوتی ہیں ایدھر یو گو لیفٹ اور رائٹ اور کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا مسحب ہو جاتا ہے اب امران خان صاحب ظاہر ہے انہوں نے کور سا حصہ ڈالا ہوا ہے تحریکن صاحب ہے ان کی ایک ہے ان کا ارجحان ہے لیکن اگر حکومت ان کی مردی کے مطابق کام کر رہی ہے یا وہ حکومت ان کو ان کی مردی کے مطابق جاجی لگا دیتی ہے تو پھر وہ ان کے لیے بڑا آسان ہے اور ان کے لیے بڑا شاید یہ سمجھا ہو شاید یہ میں نہیں کہتا ہے یہ بڑا پروپر کوئی ڈیل ہوئی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ معاملت تیپ آ چکے خان صاحب کو لانگ مارچ نہیں کرے دیا جائے گا اور اگر وہ کریں گے بھی تو سپریم کورٹ پھر وہ اپنے حرکت میں آئے گی اور یا اسلام بانہ ایک کورٹ سے توقع نہیں وہ حرکت میں آئے گی وہ تو ان کے حق میں حرکت میں آئے گی تو بہت سارے معاملت وہ خاص کا نوازشو کی سزا والا معاملہ اور ان کی اسی والے سے جو جب بیان آیا تھا نا چیف جسٹس عمرتہ بزیال صاحب یہ جو ناہلی کا قانون ہے یہ کالا قانون ہے تو اسی دن لوگ سمجھ گئے تھے کہ دال کالی ہو چکی ہے اور اب یہ دال جوتیوں پر بٹے گی اور بٹنی چاہیے دیکھیں مدہ تو بڑا سان ہے نا کہ نوازشویف کے کیسز ختم ہونے چاہیے ان کو واپس آنا ہے اور یہ کام کس طریقے سے ہونا ہے جنہوں نے ڈیل کر کے انہیں سزا دی تھی وہ ڈیل کر کے سزام آف کر دیں گے یا ان کو اس میں لے آئیں گے یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں اور سیاست کے اندر تو یہ سب کیسز وہ نہیں بڑے جینمن کیسز ہیں یہ پولیٹیکل بریادوں میں بنے ہوئی کیسز ہیں ان کا بنانا بھی بڑا سان ہے ان کا ختم کرنا بھی بڑا سان ہے یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے تو اس کی وجہ سے سارے معاملات دور ہیں اب شیر رشید کیا میں ذکر کر دوں شیر رشید صاحب کی ہوا کیسے نکلے کل شیر رشید صاحب جو ہے وہ کئی سے اپنی گاڑی میں بیٹھے لگے تو پھر کچھ لوگ ساتھ تھے کیوری مین دور سے لوگ تو شیر رشید صاحب ڈر گئے اور انہیں وہاں پہ کھڑ کر خبردار میرے پیچھے کوئی آیا کوئی گاڑی میں نے پیچھے آتے دیکھی وہ خود ذمہ دار ہوگا ہمارے پیچھے اگر بغیر بردی کے کوئی لوگ آئے گاڑی میں آئے وہ اپنی ہفاظ بلکل نہیں جانتا دوں گا میرے پیچھے کرنے کی میرے پیچھے کسی نے بغیر بردی کے رفاق کپڑوں میں آیا تو اپنا خود ذمہ دار ہوگا ان کو خوف یہ ہے کہ ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے اور وہ جب اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو وہ پھر ان کے ساتھ صرف سرکاری پروٹوکل ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پولس اگر ان کے ساتھ ہے تو ان کی جان بچی رہ گی کوئی اور ہو تو تو ان کو خوف تو ان کو کسی چیز کا خوف ہے یا انہیں گرفتاری کا خوف ہے یا انہیں کسی اور چیز کا خوف ہے ہوا نکلی ہوئی ہے لانا انکلاب ہے بڑے بادر بند ہیں ہو جی انکلاب لے کیا ہوں گا اور سگرفتاری سے نہیں ڈرتے اور دھمکیاں دے رہے کہ میرے پیچھے اگر کوئی آیا یا میری گاڑی کے ساتھ کسی اور کی گاڑی مجھے فالو کیا تو پھر میں جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا یعنی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہو سکتا ہے اور ان کے گارڈوں پر گولیاں چلا دیں تو ڈرے ہوئے ہیں اندر سے ہوا نکلی ہوئی اندر سے بہت گھبراہٹ ہے اور اطلاعات بھی ہیں کہ دو کام ہو سکتے ہیں کہ لانگ مارچ سے پہلے گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن لانگ مارچ کے حوالے سے حکومت بڑی پور امید ہے کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی لیکن اگر امران خان صاحب نے زد کی اور کوشش کی جانے کی تو وہاں پہ عدالتیں بیٹھی ہیں عدلیہ کے ذریعے اگر وہ عدلیہ سے بھی باز نہ آئے تو پھر گرفتاریاں کی جائیں گی تو آپشنز حکومت نے بہت سارے جو ہے نا وہ اس وقت حکومت نے آپشنز اپنے پاس رکھے ہوئے خاص صاحب کے پاس آپشنز بڑے کام ہے خاص صاحب بڑا کل لولی پاپ دے رہے تھے کہ ہم ایسا لانگ مارچ کریں گے فیملیز ہوں گی جو آئے ہوں گی انجو آئے ہوگا اور لوگ جو ہے وہ ہیپی ہیپی جائیں گے جیسے کوئی پکنک پارٹی پہ جاتے ہیں بڑا مزہ آئے گا بڑا مزہ آئے گا وہ آپ دس لاکھ بندہ اسلامباد کے دن لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور مزہ کنوں آئے گا پھائے یا وہ وہ کسی عرص پہ چادر چلانے جا رہے ہیں کہ ڈول بج رہے ہیں اور لوگ جو وہ رکس کرتے ہو جا رہے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے 25 مہین کو جو لوگ درکس کرتے ہو گئے تھے جنہوں نے دختوں کو آگ لگا دی جنہوں نے اسلامباد کو اگر دختوں کو نہیں آگ لگائی وہ بلڈنگوں کو بھی آگ لگا سکتے تھے کچھ بھی کر سکتے تھے تو یہ انہوں نے جو یہ دیا نا کہ ہم تو تفریح کرنے جا رہے ہیں ہم تو یہ چھانسہ دینے کوشش کر رہے تھے عدالتوں کو کہ عدالت وہاں سے نظر ہیں ان کے اوپر کہ یہ کسی قسم کی حرکت نہ کریں اب وہ کسی قسم کی خیل بدل گیا ہوا ہے پہلے اسٹیبلشمنٹ سب کے ہاتھ سے نکل گئی فوج پھر عدلیہ کے ساتھ ان کی انہوں نے ان کو تھوڑا بہت فیش سیونگ دے دی اب عدلیہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے کیونکہ خاص اب نے وقت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے نالفات پہ کھڑے رہتے ہیں نا پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں اور پھر جو کچھ ان کے حوالے سے سامنے آ چکا ہے عدلیہ اگر انہیں مزید سپورٹ کرتی ہے تو عدلیہ بہت زیادہ بدنام ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ کو بھی فکر ہے کہ وہ اپنی بدنامی کو بچائے جس طرح فوج نے سیاست فوج کو لا تعلق کر کے اپنی عزت بچا لی ہے اسی طرح جوڈشی کے پاس بھی یہ چانس ہے کہ وہ اپنی عزت بچائے اور وہ باعث ہونے کی بجائے جو غلطی انہوں نے کیا ہے ان کو صدارے اور سوئے سے نکل جائے تو یہ موقع چیف جس سے عمرت ہے بدنیال کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اس کو آویل کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ میسیج جو ہے وہ بنی گالہ میں گیا ہے اور بنی گالہ میں پھر دمہ ماؤٹنا شروع ہو گیا کہ اب کریں تو کیا کریں جن پہ تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو اس لیے اب اب اگلے دیکھتے ہیں چوبیسٹر ترلیس گھنٹوں میں خاص اب جمعہ رات کو ناؤنس کرتے ہیں یا جمعہ کو ناؤنس کرتے ہیں اور وہ تاریخ کیا دیتے ہیں وہ تاریخ کچھ دنوں کی بات کی دیتے ہیں کچھ ہفتوں بعد کی دیتے ہیں کچھ مہینوں بعد کی دیتے ہیں کوئی جن کا پہلا پلان تھا وہ یہ تک پانچ نومبر کو نکلیں گے اور دو ہفتے کا راشن لے کے سلامباد میں بیٹھیں گے اور سلامباد کو بند کر دیں گے تو یہ پلان تو باہر آ چکا ہے تو اس کا توڑوں انہوں نے پتا کہ لوگوں نے کر لیا ہویا اب وہ کیا کریں اب ان کے پاس وہ چکے وہ اس لیے بیان دیتے جا رہے ہیں وہ اس لیے اپنا اگریشن شک کرتے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو ان کے جن کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جن کے لیے وہ کم از کم یہ نہ کہیں کہ یہ خانت ہے تھنڈا ہو گیا خانت ہے ساتھ لیے کچھ کاری نہیں رہا تو ہم نے خانت کا لیے کیا کچھ کرنا ہے تو یہ دونوں کا جو مفادات کہتے ہیں مشترکہ مفادات یہ اس کی وجہ سے خان صاحب تھوڑی بہت ہل جن کر رہے ہیں خان صاحب کو بھی نظر آ گیا کہ کیا کرنا ہے اور ایک اور بڑی وجہ ہے جو شیر رشید کی ہوا نکلی ہوئی نا ویسے منارکل کی بھی ہوا نکلی ہوئی ہے اور ہوا وہ نکلی ہوئی ہے کہ جب میں نے انہوں نے پھڑ لیا تو پھر کیوں گا مجھے کرنا ہے انہوں نے گرتار کر لیا وہ گیم نکل گئی ہوئی ہے خان صاحب کے آت خان صاحب کے آت میں اب کچھ نہیں ہے خان صاحب کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو کوئی میریکل ہی بچا سکتا ہے اور وہ میریکل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی ٹائم کو وقت کو موقع دے کہ وہ اپنا جو ہے وہ رول پلے کرے کہ وہ وقت جو ہے وہ ہمیشہ سخموں کو مند مندمل کرنے کے کام آتا ہے تو آج کے لئے اتنے ہی آپ سب لکات ہوتے ہیں اگلے بھی لوگ میں اپنا گردوں موسیقی